جکمہ کہتے ہیں صحیح لوگوں کو تلاش کریں بہترین لوگوں کو نہیں اگر آپ اپنی پینتیس سال کی عمر میں غریب ہیں تو آپ اس کے مستحق ہیں کبھی ہمت نہ ہارو آج کا دن سخت ہے کل بدتر ہوگا لیکن پرسوں بہترین ہوگا اگر آپ ہار نہیں مانتے تو آپ کے پاس اب بھی موقع ہے ہار ماننا سب سے بڑی ناکامی ہے کسی کو مجھ پہ یقین نہیں تھا آج میں اللی بابا ڈاٹ کام کا مالک ہوں بڑا سوچو یا گھر جاؤ بصورت دیگر آپ اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس نو خرگوش ہوں تو آپ کسی ایک کو پکڑنا چاہتے ہو تو صرف ایک پر دھیان دو جب ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے تو ہم غلطیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں کاروبار ہو یا زندگی دوسروں کو کبھی دھوکہ نہ دیں انیس سو پچانوے میں مجھے چار کمپنیوں نے دھوکہ دیا تھا جو اب بند ہیں کوئی کمپنی دھوکہ دائی سے آگے نہیں بڑھ سکتی میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی پسند کرے میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی میری عزت کرے میں اپنے آپ کو ایک اندھے شیر پر سوار ایک نابینہ شخص سمجھتا ہوں جب آپ کا کاروبار چھوٹا ہو تو آپ کو بہت زیادہ توجہ اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اپنے دماغ پر لگانی ہوگی جب میں بارہ سال کا تھا تو مجھے انگریزی سیکھنے میں دلچسپی تھی کسی چیز کو سیکھنے کے لیے آپ کا اس چیز میں دلچسپی لینا بہت ضروری ہے اگر آپ نے کبھی کوشش نہیں کی تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہاں پر کوئی موقع ہے صرف بے وقوف بولنے کے لیے موں کو استعمال کرتے ہیں ہوشیار آدمی اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں اور اکل مند آدمی دل کا استعمال کرتا ہے اگر آپ کچھ کرتے ہی نہیں تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے آپ میں سے جو سب سے اہم چیز ہونی چاہیے وہ سبر ہے اپنے مدے مقابل سے سیکھئے مگر اس کی نکل کبھی مت کریں نکل کی تو آپ گئے زندگی مختصر ہے حسین ہے اپنے کام پر بہت زیادہ دھیان بھی مت دیجئے زندگی سے لطف اندوز ہوں اگر ہم سب مل کر ایک اچھی ٹیم کی طرح کام کریں تو ہم میں سے ایک بھی ان کے مخالف ٹیم کے دس کے برابر ہوگا میں نہیں چاہوں گا کہ لوگوں کی جیبیں گہری اور دماغ خالی ہوں مقابلہ ہمیشہ جدت اور خدمات کے بلبوتے پر کیا جانا چاہیے قیمتوں کے بنیاد پر کبھی مقابلہ مت کریں بیس سال کا منصوبہ دو سال میں کبھی مکمل نہیں کرنا چاہیے پیارے دوستو ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ